اسلام علیکم فرینڈز آج میں بنا رہی تھی بنانا بریڈ بنانا بریڈ ریسیپی جو تھی وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار سی تھی بچے بڑوں سب ری فیرورد ریسیپی ہے تو میں نے سوچا آپ سے ساتھ اس سو شیئر سارتی ہوں تو چلیے آپ میرے چینل پر نئے تو چینل تو جلدی جلدی سبسٹرائب دار لیں یہ نئی مزے مزے تھی ویڈیو آپ ذات بھی پوائنچ سکتے ہیں اور بیل آئیز آج لازمی پریس کریں یہ نئی آنے والی ویڈیوز اور نوٹفیسیشن سب سے پہلے آپ ملیں بہت ہی مزیدار سی بنانا بریڈ آج جب میں آپ ذات بنانا سکتا ہوں گی اگر آپ میرے ریدلر بیو رہیں تو سینلی آپ بیل آئیز آج لازم پریس کیا دریں اور فل ویڈیو وائچ کیا دریں تو چلیے ریسیپی تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم لے لیں پتنے ہوئے صحیح سوفٹ سے بنانا تھوڑے سی چیزیں اس میں یوز ہوں یہ آئل، انڈا، پیسی ہوئی چینی آپ نے اس میں لینی ہے دارچینی تھوڑی سی ہم نے لی ہے اور میدہ لیا ہے سب سے پہلے میں نے دو بنانا لیے ہیں انزو میں نے جو صحیح سوفٹ ہوئے ہوتے ہیں اوپر سے ہی تھوڑے سی براؤن براؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ والے بنانا اس طرح یوز ہوتے ہیں کیونکہ یہ انہیں مٹھاس ہو جاتی ہے مزے کی ہو جاتے ہیں اور میش بھی اچھے سے ہو جاتے ہیں تو آپ نے انزو فات کی مدد سے میش سا لینا ہے اس طرح سے انزو آپ نے اچھے سے پیس لینا ہے اور انزو اب آپ نے سی ہی پیسٹ تیار دنا ہے انزو بہت اچھے سے پیسنا ہے اور اس میں آپ نے اچھے سے پیسنا ہے اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے ہاف ساپ آئلزہ اور اس زو بھی بہت اچھے سے آپ نے اس میں میش سا لینا ہے اگر آپ فاتھ مدد سے دریں تو بھی اچھا ہے یا آپ چمچ سے دالیں جس چیز سے آپ تو زیادہ ایزی لگتا ہے فاتھ سے یہ ہے کہ یہ سارا اچھی طرح سے ساتھ بنانا بھی محش ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں اچھی طرح سے مٹس ہو جاتی ہیں اب ہم اس میں لیں ایک ساتھ انڈا انڈا ڈالنے کے بعد آپ نے اس سو دوبارہ سے پھینٹنا ہے سارے مٹس شرزو سارا مٹس شرز جہاں ہو جانا چاہیے بہت اچھے سے آپ نے اس سو پھینٹ لینا ہے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے اس میں آپ نے چینی جو ہے وہ پسی ہو یوز دیا وہ میں نے تجبن پسی ہو چینی ونٹاپ یوز دیا اس سو بھی آپ نے مٹسہ لینا ہے یہ بیسن پوڈر ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اس سو بھی ہم نے اس میں مٹسہ لینا ہے اب اس سو بھی ہم نے اچھے سے چلا دی مٹسہ لینا ہے اسے یہ سارا بیٹر بن جائے اچھا سا بہت سافٹ سی بریڈ بنانے لئے آپ نے مچھر تو آپ جتنا اچھی طرح پھینٹے دینا آپ کی بریڈ اتنی ہی سافٹ اور مزے ہی بنے گی یہ ہم اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ایڈ سا رہے ہیں چھوٹ سی برابر اور یہ اس میں جاری ہے دالچینی 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 پاورڈر میں اس میں یوز سا رہی ہیں دالچینی 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 دالیا پیچھ میں 3-4 درہ پسند سا کرنے جیز ہی لگے بہت زیMe پیس сем Lib madเปest اللہ ملک ہے تو پھر بہت زیادہ سٹرون ٹیسٹ ہو جائے تو میں نے صرف دو سے تین ڈراب سی اس میں یوز دیئے اور پھر بھی اسو بھی اچھے سے پھینٹ لینا ہے اب ہم نے اس میں میتھ کرنا ہے میدہ میدہ ہم نے تھوڑا تھوڑا سے ایڈ کرنا ہے یادم سارا میدہ ہم نے نہیں ایڈ کرنا ایسا ایسا سے ہم نے میدہ ایڈ کرنا ہے اور اسو پھینٹتے جانا ہے اب میں اس میں تھوڑی سی چکلیٹ ڈال رہی ہوں فلیور دے لیے بھی اور جب ہم اسی تٹین ڈالیں دینا جب دھرمیان میں آئے گی تو بہت ہی زبردست فیلن دیتی ہے بہت ہی مزیدہ ٹیسٹ بنتا ہے اس سے بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم پہنٹ دریس سر لیتے ہیں پہنٹ سے نیچے میں نے آئل دا لیا ہے اور اسو ہم نے اب اچھے سے دریس سرنا ہے تو اسو بریش نی مدد سے آئل سارے پہنٹ میں پھلا دیا ہے بلکل آپ نے تھوڑا سا آئل لینا ہے اور اسو سارے پہنٹ دینا بہت زیادہ آئل نہیں ہونا چاہیے اب تھوڑا سا ہم نے میدہ ٹیسٹ کرنا ہے اس سے اندر اور اس طرح سے دیل لیں آپ اس طرح سے مارتے جانا ہے اس سائٹ سے کیونکہ جو فالتو میدہ ہے وہ اس ساتھ سے اتر جائے یہ اچھے سے لگ جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے جو بریٹ بنا رہے ہیں آپ وہ نیچے چپ دی نہیں اور بہت اچھے سے اتر بھی جائے جی جب کیار ہو جائے جی تو بہت اچھے سے نہ جلے گی اور نہ ہی چپ دے گی اب آپ یہ جو ہم نے حصہ متشر کیا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں متشر تو ہم نے اس میں شامل کیا ہے متشر شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اسو ہلا لینا ہے پینزو جس میں آپ بنا رہے ہیں یا سانچے میں جس چیز میں آپ اسو بنا رہے ہیں اسے اچھے سے ہلا دے اس میں سے ساری ائر آپ نے نسال دے گی اور اوپر سے چطلے کے ساتھ آپ نے اسی ہزارنچن کر دے گی ہزارنچن کر دے گی ازارنچن کر دے گی ایون زو میں نے آہ لوڑی فری ہیٹ دے گا لینا خواہ کر دیا تھا فیفٹین منٹ دے لیے وان ایٹی ڈیٹی پہ تو اب ہم اسو ترینے پری ہیٹ کرنے کے بعد تجبہ ہم نے پنہ منٹر تا سیسو پری ہیٹ کیا تھا وانیٹی تیل دیل پہ اب ہم نے اسو ون میں رت دیا ہے آون میں رتنے کے بعد ہم نے اسو تجبہ ٹوینٹی منٹر تا سیسو رکھا ہے آون میں وانیٹی تیل دیل پہ تو یہ دیکھیں ہماری جو ہم نے ٹوپیس اس میں ڈالی ہے وہ بلکل صاف آئی ہے اس میں ذرا بھی نہیں لگا ہوا تھا اور ما شاء اللہ سے ہماری بریڈ اوپر سے اتنی زبردست لگ رہی ہے اتنی مزیدار سے لگ رہی ہے آپ سے پاس جس سمسا بھی مولڈ ہو آپ اسو بنا سکتے ہیں اگر آپ سے پاس بریڈزا مولڈ ہے اس میں بنایا اس میں تو یہ اچھا ہوا تھا یہ ترین بھی آپ نے بہت اچھے سے آئے جی جب یہ تھنڈی ہو جائے جی تو آپ نے اس سائیڈیں اس طرح سے چھوڑی جی مدد سے سائیڈوں تو ہلا لینا ہے اور اب ہم اس سو نتال لیں جی ما شاء اللہ سے بہت سافٹ اور بہت ہی مزیدار سی بریڈ ہماری لگ رہی ہے اب ہم اسی سٹین دھنے نے سٹین دھنے کیلئے کیونکہ ہمارا سرسل میں تھا مولڈ تو ہم نے سائیڈز اسی جو ہیں وہ اس طرح سے تارٹ لینی ہے سائیڈز تارٹنے سے بعد درمیان سے ہم کی دیتی طرح اس سے سلائیس سٹارٹ لینے بریڈ تی طرح بہت ہی مزید ہے بہت ہی سافٹ اور بہت ہی یمی ہماری بریڈ تیار ہوئی ہے بنانا بریڈ جو ہم نے بنائی ہے بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو تو لائک چینل تو الحضمی سبسکرائب کیا دریں بیل آئیکن پریس کیا دریں ماشاءاللہ سے ضرور آپ یہ ریسیپی دفعہ پر نظر میں ٹرائے دریں مجھے امید ہے آپ سے بھی اسی طرح سے پرفیٹ کیار ہوگی اللہ حافظ